تو پہلا عدب یہ ہے کہ آپ حوپ دلاؤگے امید دلاؤگے انشاءاللہ یہ بیماری آپ کو گناہوں سے پاک کرنے والی ہے تو بیماری گناہوں سے پاک کر سکتی ہے اور بیماری آتی بھی اسی وجہ سے اسلام کا کونسپ ڈیزیز کے بارے میں یہی ہے کہ بیمار یا کوئی صحت مند انسان جب بیمار ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ بڑا درجہ لکھا ہوتا ہے اب وہ اتنے نیک عمل نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے کسی بیماری میں کسی اور ایسے عمل میں پھر اس کی وجہ سے اس کے گناہ دور ہو جاتے ہیں اس کے حق میں بہت ساری نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس طرح سے وہ اپنے اصل مقام تک پہنچ جاتا ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو اس قدر احمق ہیں کہ بیمار کے پاس جا کے پوچھتے ہیں تم سے کون سا گناہ ہوا تھا جو تم پر یہ بیماری آئی ہے ایسے احمق بھی سوسائیٹی میں موجود ہے میں نے اس لیے بات کہی ہے کہ بیمار کو ہوپ دلانی ہے کہ اگر وہ ہوپلس بھی ہے تو آپ ہوپ دلائیں گے اسے امید دلائیں گے کوئی بات نہیں انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بددو کی آیادت کرنے کے لئے تشریف لے گئے آپ نے فرمایا اس موقع پر لابا ستہورن انشاءاللہ کوئی بات نہیں یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے انشاءاللہ بددو نے کہا ہرگز نہیں ایک بوڑے پر بخار کی شدت ہے جو اس کو قبر سے ملا دے گی آپ اس سے سمجھ سکتے ہو کہ یہ بخار مجھے قبر میں لے جائے گا آپ نے فرمایا ہاں ایسا تو ہوگا یعنی ہو سکتا ہے کہ بیماری قبر تک لے جائے لیکن اصلا جو کہنے والی بات ہے جو حب دلانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ چاہے کوئی بیماری کی وجہ سے قبر میں پہنچ جائے لیکن قبر میں پہنچنے سے پہلے گناہوں سے تو پاک ہونا چاہیے تو آپ بیمار کا رخ اس بات کی طرف موڑیے کہ انشاءاللہ اس بیماری کو برا بھلا نہ کہیں جیسے رسول اللہ نے فرمایا بخار کو برا بھلا مت کہوں کیونکہ بخار تو انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے بیماری خوف کانے کے لئے نہیں ہے بیماری کے بارے میں آپ کی اپروچ کو بدلہ ہے اللہ کے رسول ہے کہ آپ اسے گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ سمجھیں تو کسی کے لئے شفا کی دعا کرنا یہ مستحب عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہزت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں میں پہلی حدیث کا نمبر آپ کو بتانا چاہتی ہوں بہقی کی روایت ہے والیم 3 ہے پیج 383 اور فتح الباری میں یہ والیم 10 پیج 118 پر ہے سید عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا کسی مریض کی آیادت کے لئے جو شخص جائے جس کی موت کا وقت نہ آ گیا ہو یعنی اگر موت کے آثار شروع ہو گئے پھر اور بات ہے اور اس کے پاس سات مرتبہ یہ دعایہ کلمات کہے میں اللہ تعالیٰ سے جو رب العالمین ہے جو عرش عظیم کا رب ہے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفاہ آتا کرے سات مرتبہ کتنا ضروری ہے اس کا سیکھنا سیکھیں گے اس ویک میں انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ بیمار کو اس بیماری سے نجات عطا کر دیتا ہے یعنی موت کا وقت نہ لکھاؤ تو نجات مل جاتی ہے آپ لوگوں کے گھر میں کوئی بیمار ہے کسی کے گھر میں کسی کے نیبرز میں یہ دعا ضرور ان کے لئے پڑی ہے اور لکھ کر بھی لگا دیں تاکہ جو بھی آئے وہ بھی پڑھیں ان سے بھی کہیں سیون ٹائم جسے پڑھ لیں اَسْأَلُّ اللَّهَ لَعْزِيمُ رَبَّ الْعَرْشِ لَعْزِيمُ اَنْ يَشْفِيَتْ میرا خیال ہے اس کا کوئی سٹکر بھی ہوگا اگر سٹکر ہے تو اس کو ضرور لے لیجئے اور ضرور جہاں کہیں کوئی بیمار ہو آپ اسے اس کی کسی قریبی جگہ پہ رکھ بھی سکتے ہیں چاہیں تو وہ وہ خود چاہیں تو کسی جگہ پیست کر لیں جہاں سے انہیں نظر آتا رہے تو یہ روایت ترمزی کی ہے دو ہزار چوراسی نمبر پر ٹو زیرو ایٹ فور اسی طرح سے آیادت اگر بہت طویل نہ ہو تو ایک دن میں کئی چکر بھی لگائے جا سکتے ہیں یعنی بہت زیادہ دیر نہیں گزارنی چاہیے تیمارداری کرنا چاہتے ہیں تو آر بات ہے ورنہ اگر جا کے بہت دیر بیٹھے رہیں تو مریض تھک جاتا ہے گھر والے بھی تھک جاتے ہیں اس وجہ سے زیادہ وقت نہیں لگانا چاہیے دعا دیں اور آپ کو نکل جانا چاہیے ہاں اگر مریضہ خود بار بار کہے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں پھر بیٹھ جانا چاہیے یا اسی طرح سے کوئی ایسا فرد ہے جو چاہتا ہے کہ میرے پاس کوئی وقت گزارے جیسے ریلیٹیوز ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاس بیٹھیں ان کے پاس بیٹھنا چاہیے سیدہ عائشہ کہتی ہے غزوہ خندق میں جب سات بن معاس ہاتھ میں تیر لگنے سے زخمی ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ہی ان کے لئے خیمہ لگوا دیا تاکہ قریب سے اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے تو جو عیادت کرنے کے لئے جائے اس کو چاہیے کہ جانے سے پہلے وضو کر لے ظاہرہ دعا دینی ہے مریض کے پاس جانا ہے وضو کرنے سے آپ ویسے بھی جمس سے بھی پاک ہو جائیں گے اور آپ کی سوچ بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رخ ہوگا دعا دینا آسان ہوگا ورنہ مریض کے پاس جا کے لوگ اسی سے پوچھتے ہیں اچھا کیا ہوا تھا کیسے ہوا وہ ایک ہزار بار سٹوری سنا چکا ہوتا وہ پھر نئے سرے سے اس کے زخم کردنے شروع کر دیتے ہیں اور شاید ہم اس بات سے رکھی نہیں سکتے میں نے تو یہ محسوس کیا ہے کہ یہ ہماری عادت میں اس طرح سے شامل ہو گیا لیکن جب آپ دعا دیں گے تو اگلی بات شروع ہو جائے گی شفا پر ہوپ امید گناہوں سے پاک ہونے پر انشاءاللہ اسی طرح سے مریض کے پاس جا کے کھانے پینے سے احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ مریض کے پاس جانے والے عام طور پر ہمارے یہاں عیادت کے لیے جو بھی جاتا ہے اس کو کھانے پینے کے لیے اس کے لیے ٹرولی لگتی ہے اس کے لیے بقاعدہ طور پر احتمام کیا جاتا ہے چائے ٹھنڈا کچھ بھی پھل یا اسی طرح سے دیگر چیزیں تو بہت زیادہ تکلیف تے صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ مریض کو سنبھالنے والے عیادت کرنے والوں کو سنبھالتے رہتے ہیں اور مریض دیگنور ہو جاتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں اردگی دو مریض بھی سم ٹائمز ان سے اچھا فیل کرتا ہے اس کا بھی جی چاہتا ہے کھانے کا اور اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ مریض اس کی وجہ سے ایریٹیٹ ہوتا ہے زدہ ہے بہت زدہ پریشان ہے تو اس کی کامسلنگ بھی کرنی چاہیے عبداللہ ابن عمیر سے روایت ہے کہ انہوں نے ام العلا سے روایت کیا ہے وہ کہتی ہیں آدھنی رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم وَأَنَا مَرِيزَتٌ کہتے ہیں رسول اللہ نے میری آیادت کی اور میں بیمار تھی فَقَال اب شریعہ ام العلا کہ آپ کو خوشخبری ہو ام العلا فَإِنَّا مَرَضَ الْمُسْلِمِي يُزْحِبُ اللَّهُ بِهِ خَطَایَهُ کہ مسلمان مریض کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں یعنی اس کی غلطیوں سے اسے پاک کر دیتے ہیں كَمَا تُزْحِبُ النَّارُ خَبَسَ الزَّهَبِ وَالْفِزَّةِ جیسے آگ سونے اور چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے یعنی سونے چاندی سے میل کو چل دور کرنی ہو تو اسے پگھلائے جاتا ہے آگ پر بھٹی پر تو ایسے ہی بیماری بھی انسان کو پاک کر دیتی ہے اس کے گناہ دور ہو جاتے ہیں الحمدللہ یہ روایت ابو دعوت کی ہے اسی طرح سے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے ایادت کرتے ہوئے اور خاص طور پر تیمار دار کو خوشگوار باتیں کرنا ضروری ہے اچھی باتیں کرنا ضروری ہے اچھ آپ دیکھیں ہماری سوسائیٹی میں خوشگوار باتیں عجیب ہیں جیسے لوگ خوشگوار باتیں سمجھتے ہیں جوکس کو اور جوکر جو ہیں وہ ٹی وی پروگرامز کے ذریعے سے سارے لوگوں کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کسی کی شخصیت کی دھجیاں اڑائی جائیں کسی کے بخیے ادھیڑے جائیں خاندانی طور پر یا سیاسی طور پر یا کسی اور اعتبار سے تو قریب بیٹھ کے اگر لوگوں کی دھجیاں اڑانی ہیں تو ظاہر ہے کہ یعنی ایک بندہ پہلے بی مار ہے اوپر سے غیبت کر کر کہ آپ اسے اور گناہگار کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ان کا مود اچھا ہو جائے گا تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے یہ صحت بندی میں بھی ٹھیک نہیں کجا کے بیماری میں ایسا طریقہ اختیار کیا جائے امید بندھانی چاہیے ہوب دینی چاہیے لابا ستہورون انشاءاللہ شفا کی دعائیں کرنی چاہیے مثال کے طور پر اگر مریض کو یہ پتا چلے کہ میرے لئے سات دفعہ کسی نے وہ دعا کیے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر موت تقدیر میں لکھ نہ دی گئی ہو تو ضرور شفا ملے گی تو اس کے دل کو کتنی خوشی ہوتی ریلی عام حالات سے بڑھ کر مرز میں یقین آتا ہے اس بات کا کہ اس سے میں ضرور ٹھیک ہو جاؤں گی یا ہو جاؤں گا نا امیدی کی باتیں نا خوشگوار واقعات فیملی کی لڑائیاں اور بچوں کے مسائل اور آج کیا کیا چیز خراب ہو گئی آج کون آیا تھا وہ کیا بات کہہ گیا ہے اور اسی نوعیت کے دوسرے جھگڑے ان کے سامنے نہیں رکھنے چاہیے اور یہ کہ میں تو آپ کے لئے یہ کچھ کرتی ہیں دیکھیں دوسرے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں یعنی اپنا امیج ٹھیک کرنے کے لئے دوسروں کے امیج بریکنگ بھی کی لیکن مریضہ کے دل کا کتنا برا حال ہوگا مریض کے دل کا کہ وہ سوچے گا اچھا یعنی میرے بیمار پڑھنے کی دیر تھی سب کی نظریں بدل گئیں مجھ سے تو ہپلس نہیں کرنا چاہیے یہ طریقے سہت کی حالت میں بھی درست نہیں لیکن بیماری میں تو خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے سام ٹائمز ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ اپنی نفاست کے قصے سناتے رہتے ہیں کہ میں کس قدر یعنی نفیز ذوق رکھنے والی خاتون اور آپ کے لئے کتنی نفاست کا احتمام کرتی ہوں لیکن دوسرے لوگ اس کا کیسے بڑا غرق کر دیتے ہیں اپنی نفاست کے بارے میں اپنی اچھے میار زندگی کے بارے میں بات چیت مریضہ کو خوش کرنے کا یا مریض کو خوش کرنے کا سبب نہیں بنتی تکلیف دے باتیں ہیں جس کی وجہ سے ڈیزیز میں اور زیادہ اضافہ ہو سکتا اس وجہ سے ایسی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سمٹیمز ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایادت کرنے چلے جاتے ہیں نیت کو خالص کر کے نہیں جاتے تو نیت کا اخلاص ضروری ہے نیت کا اخلاص انسان کو عجر کا مستحق بناتا ہے اور جب کوئی نیت کو خالص نہیں کرتا تو ایادت بھی ہو جاتی ہے اور عجر بھی نہیں ملتا اور اسلامی طریقہ کار اختیار نہ کرنے کی وجہ سے پکڑ بھی ہو جاتی ہے اسی طرح سے شفا کی دعائیں ہیں شفا کی دعائیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہیلپ کریں گی آیادت کی عذاب ہیں اس میں یہ شفا کی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم لوگوں کے لئے شفا کا سبب بننے والے ہیں ان کو دعا دینے والے ہیں دعا سبب ہے نا دعا دینے والے ہیں ان کو ہوب دینے والے ہیں ان کا تعلق ان کے رب سے جوڑنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص نیت کے ساتھ آیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ